پتہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست چیز لگائی ہوئی ہے جو آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہے نہ کہ اس میں پتھریاں پیدا کرنے کے لیے سٹون پیدا کرنے کے لیے جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آپ کی صفائی رہے گی آپ کا سانس صحیح بہترین طریقے سے اندر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کیسے ہیں امید آپ خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ جو آپ کو پتہ ہے کھانا ہمارا ڈائجسٹ کیسے ہوتا ہے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پتہ رکھا ہے جس میں پوائزن زہر ہوتی ہے اکثر لوگوں میں بلکہ اب تو میں کہتا ہوں 65-70% لوگوں میں اس کے اندر پتھریاں بننی شروع جاتی ہیں جب وہ پتھریاں جو ہے نا سٹونز بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا کھانا جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہی ہوتا اور بھاری پان رہتا ہے کھانا آزم نہیں ہوتا بڑے پریشان نہیں ہوتی ہے اور سٹمک میں درد ہوتی رہتی ہے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گندی خوراک سے بچا جائے اب گندی خوراک پہ اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس میں ریتلی چیزیں آتی ہیں نا مثال کے طور پر اگر گندہ پانی ہے اس میں ریت آتی ہے اور دوسرا خوراک میں اگر ریت ہوتی ہے یا مٹی ہوتی ہے تو اس سے نا خرابی ایک دفعہ شروع ہو جائے نا تو سٹون بننے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستانیوں میں اتنے زیادہ سٹون بن چکے ہیں پتے میں یہ زیادہ در ڈسٹرپ نہیں کرتے آپ جب الٹراسون کرواتے ہیں نا پورا تو آپ کے پتے میں سٹون آجاتے ہیں جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر پتہ نکلوانا پڑتا ہے نکلوانا پڑتا ہے تو گھر بنے در شروع ہوتی ہیں فرق تو نہیں پڑتا لیکن بہت پڑتا ہے پتہ ایک اللہ تعالی نے ایسی زبردست چیز لگائی ہوئی ہے جو آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہے نہ کہ اس میں پتھریاں پیدا کرنے کے لیے سٹون پیدا کرنے کے لیے اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے رات کا کھانا کم کھائیں بزاروں کے پیکٹوں کے مسالے یوز نہ کریں اور جنگ فوڈ کم کریں رات کا کھانا کافی کم کرنے کے بعد بھی آپ واک کریں آپ واک کریں گے تو کبھی یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی آپ کوشش کریں کیونکہ ہمارے درنا پلویشن بہت زیادہ ہے ماسک لیا کریں جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا آپ کی صفائی رہے گی آپ کا سانس صحیح بہترین طریقے سے اندر جائے گا ہوا جو ہے نا وہ بہترین طریقے سے صاف ہو کے فلٹر ہو کے جائے گی جس سے یہ بیماریاں نہیں پھیلیں گی آپ کو اپنا یہ گندی خوراک نہ کھائیں بچوں کا بھی بچائیں کیونکہ تیس سال تک تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ڈسٹرمنس پیدا ہونی چلو جاتی ہے یہ خواتین میں بھی بہت زیادہ ہے مردوں میں بھی بہت زیادہ ہے اتنے اپریٹ ہو رہے ہیں پھر خدا نہ خاصا اس میں کینسر ہو جاتا ہے اس میں سٹونوں پیر آپ کو پھر قرآنیں پڑتی ہے اس کی بائی آپسی وہ کروائیں وہ اس مسئلہ نکلا ہے تب مسئلہ بن جاتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ ایسی چیز کو پیدا ہی نہ ہونے دے میں آپ کا سب سے بڑا ویلوی شروع ہوں کسی بھی قسم کی کوئی آرگن خرابی کا آپ کو چاہیے یا علاج چاہیے تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانا ہو تو مجھے بتائیے گا یوٹیوب پہ جا کے امرارمی کو سرچ کریں اور ہر طرح کے ہیلتھ کے بارے میں مشورے ٹپس لیں ہر طرح کی میرے چیلوں کے سبسکرائب کریں تک نئے نئے مشورے آپ کے پاس آتے رہیں اور اپنے صحت کا بہت خیار رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ